اور اب خبروں کی تفصیل شام کے شہر حلب میں سرکاری فضائیہ کی حملے میں چودہ بچوں سمیت چھتیس افراج آن بھاک ہو گئی انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق حملے میں بیرل بم استعمال کیے گئے آبادی کے علاوہ بچوں کے ایک اسکول کو بھی نشانہ بنایا گیا دوسری جانب اقوام متحدن فضائی راستے کے ذریعے شام میں امدادی رسط کی فرامی کا کام شروع کر دیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایک سامان بردار تیارہ عراقی کردستان سے شمال مشرقی شام پہنچا عالمی دارہ خوراک نے کہا ہے کہ اگلے بارہ دنوں کے دوران روانہ کی جانے والی غزائی رسط شام میں چھہ ہزار سے زائد خاندانوں کی دسمبر کے باقی دنوں کی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوگی بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے بزرگ رہنمہ عبدالقادر مللہ کی شہادت کے بعد پولیس اور مظاہرین میں جھڑپوں کے دوران چھتیس افراد جہاں بھاک ہو گئے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں مزید انتشار برداشت نہیں کیا جائے گا بنگلہ دیش میں مظاہروں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے دوسری جانب امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان میری حارف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بنگلہ دیش انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے حکام کو چاہیے کہ وہ ٹرائلز کو عالمی میار کے مطابق شفاف اور میاری بنائیں پاکستان کو دو لخت اور مشرقی بازو کو بنگلہ دیش بنے بیالیس سال ہو گئے انیس سو پیسٹ کی جنگ میں بھارت کو ناکو چنے چبانے والا ملک پاکستان چھے برس بعدی دو ٹکڑے ہو گیا بیالیس سال گزر جانے کے باوجود بھی عوامی لیگ کی حکومت کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے شیخ حسینہ واجد کی حکومت گزشتہ چھے ماہ کے دوران جماعت اسلامی کے متعدد رہنماؤں کو انیس سو اکتر کی تحریک آزادی میں جنگی جرائیم کا مرتقب قرار دیتے ہوئے سزائیں سنا چکی ہے حماس نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینی عوام سہونی دشمن کے ساتھ کوئی سمجھوتا قبول نہیں کریں گے لبنان میں حماس کے مندوب رافت مرا نے کہا ہے کہ پوری فلسطینی قوم ایک ہے جسے ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا جو سے انہی دشمن کے ساتھ تعاون کرے گا وہ فلسطینی قوم کے خلاف سازش کا مرتقب ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی آتھارٹی اسرائیل کے ساتھ ایک اور اوصل و مہائدے کی سازش کر رہی ہے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں مقنہ تیسی سیائی سے متعلق وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار کا بیان مسترد کر دیا سیکریٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد نے کہا ہے کہ عام انتخابات میں ملک بھر میں مقنہ تیسی سیائی کا استعمال کیا گیا جس کا ریکارڈ بھی موجود ہے سیکریٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ مقنہ تیسی سیائی نادرہ کے دیئے گئے میار کے مطابق تیار کی گئی وزیر داخلہ چودری نصار نے بیان دیا تھا کہ عام انتخابات میں مقناطی سی سیائی استعمال نہیں کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پیمرہ عبدالرشید کی برطرفی کے خلاف حکمیں امتنا جاری کرتے ہوئے انہیں عودے پر بحال کر دیا ہے چیئرمین پیمرہ نے حکومت کی جانب سے عودے پر برطرفی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا جس پر جسٹس ریاض نے برطرفی کے خلاف حکمیں امتنا جاری کرتے ہوئے چیئرمین پیمرہ چودری عبدالرشید کو عودے پر بحال کر کے سیکرٹی اطلاعات اور قائم مقام چیئرمین پیمرہ کو نوٹس جاری کر دیا ہے اس سے قبل حکومت نے چیئرمین نادرہ کو بھی برطرف کر دیا تھا تہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں بھی بحال کر دیا تھا ایک کیاون شگر ملوں نے حکومت کی جانب سے چینی کی خریداری کے لیے دی گئی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے شگر ملز کا کہنا ہے کہ ٹریڈنگ کورپریشن آف پاکستان نے چینی کی کم قیمت مقرر کی ہے جس پر فروخت ممکن نہیں ٹی سی پی نے شگر ملوں سے دس ہزار ٹن چینی کی خریداری کے لیے پیشکش طلب کی تھی اور آخر میں کھیل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ونڈے میچ بودھ کو شارجہ میں کھیلا جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں قومی ٹیم کے کپتان مز باولک نے کہا ہے کہ سری لنکا ونڈے کرکٹ کی خطرناک ٹیمیں اسے ہرانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے رانیوز اگلی بلٹن تک کے لیے محمد وسیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے پان